بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری وہی ہے جس نے پاکستان کے پلٹیکل کینویس پر سیاسی ماحول پر ایک آگسی لگائی ہوئی ہے ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے اسی کی ایک کڑی ہے کل ایئر وائی نیوز نے ایک خبر دی اور ہمارے دوست ہیں حسن عیوب صاحب بہت ہی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہیں ان کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں اور جناب انہوں نے خبر دی کہ فیصل آباد ڈیویجن سے تحریک انصاف کے آٹھ ارکان قومی اسمبلی جی آٹھ ارکان قومی اسمبلی وہ بالکل چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اگلا الیکشن وہ اپنا نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے نام دے دیا ہے انہوں نے نام بتا دیا ہے کہ کون کون ہیں اور ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت ہی بڑے نام ہیں ان میں راجہ ریاض صاحب ہیں جو کہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کون کون ہیں یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں پہلے جناب یہ تو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم پاکستان آج لاہور گئے ہوئے ہیں ہم نے تو یہی سنا کہ جی نیوز میں بھی آیا کہ آج چونکہ کابینہ کا اجلاس تھا وہ ملتوی کیا گیا تھا اسی وجہ سے ملتوی کیا گیا کہ وہاں انہوں نے لاہور جانا اور چودری صاحبان سے خصوصی طور پر ملنا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب چودری صاحبان سے ملنا ہے کہ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ جی وہی جن کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے جن کے بیٹے کو وزیر بنانے کے لیے تیار نہیں تھے تو خیر وہ تو ایک اور بات ہے لیکن چودری صاحبان سے انہوں نے ملنا تھا ملقات کرنی تھی اور ان کو منت سماجت کرنی تھی کہ جی آپ ہمارا اتحاد نہ چھوڑیں ہمارا دل نہ توڑیں ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے آپ حکومت کے ساتھ رہیں اب پتہ نہیں کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ دوست خبریں دے رہے ہیں کہ چودری صاحبان سے ملقات نہیں ہے لیکن میں نے کوئی بڑے ذریعے سے اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جی خبریں آ رہی ہیں میں نے کچھ سکیجول بھی دیکھنی کوشش کی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی جو سکیجول ہے اس میں بھی وہ ملقات شامل نہیں ہے اب دیکھتے ہیں یہ پتہ چل جائے گا وزیراعظم صاحب لاہور میں ہیں تو اب پتہ چلے گا لیکن یہ ہے کہ اگر تب تک پتہ چلے اس پر الگ سے تو ویڈیو بنتی ہے لیکن وہ کریں گے ضرور اچھا اس میں جناب راجہ ریاض صاحب تو آپ کو پتہ ہے اور جھنگیر ترین گروپ کے بھی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اے ایر وائی نے خبر بریک کی اور ہمارے دوست ہیں حسن عیوب صاحب انہوں نے بریک کی اور جناب کہا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جھنگیر ترین گروپ کے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے روح رماں ہیں اور اگر یہ ایم این ایس کا اتنا بڑا گروپ آ گیا آٹھ بندوں کا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایم پی ایس کے کتنے ہوں گے پتہ نہیں آپ وہ خود سمجھدار ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ان کی کوئی کل پرسوں کو ایک پریس کانفرنس بھی ہونے والی تھی جس میں یہ اناؤنس کرنے لگے تھے یا اناؤنس کرنے لگے تھے ہو سکتا ہے ریزائن اناؤنس کرنے لگے ہو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کے بارے میں تو وہ بھی ان کو ذرا روک لیا گیا کہ کیا صورتحال ہے کیا مسئلہ کیا ہے اب مجھے نہیں پتہ کس نے روکا یہ کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں اور کیوں روکا کہ ابھی تھوڑا سا روک جائیں انہوں نے روکا جن کے پاس جا رہے تھے یا ان سے انہوں نے کوئی رکوایا کہ یار آپ بھلے جو بھی کر لینا لیکن ابھی جو ہے نا کوئی پریس کانفرنس نہ کریں کوئی منت سماجیت کوئی گڑے گوڑے پکڑے ہوں لیکن یہ اب بات یہ ہے کہ اب کچھ مجھے بہت مشکل لگتا ہے یعنی ایک لائن سی لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لیگ وہ فیصل آباد ڈیویجن میں ایک بڑے کم بیک کے لیے تیار ہے بہت بری خبریں آ رہی ہیں خان صاحب کے لیے کپتان کے لیے یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں میں نے کہا نا کہ دور کے ایک سیرے کو پکڑتے ہیں تو دوسرا نکل جاتا ہے دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو پہلا نکل جاتا ہے بس اسی قسم کی سیچویشن سے خان صاحب جو ہے نا گزر رہے ہیں تو دیگر عراقین اسمبلی میں یہ پہلے تو ریاض صاحب وہ ہے نا جو لیڈ کر رہے ہیں دیگر میں جناب بتایا جا رہا ہے کہ نصرولہ گھومن صاحب ہیں آسم نظیر صاحب ہیں نواب شیر صاحب ہیں نواب شیر و سیر ریاض فتیانہ صاحب ہیں خورم شہزاد ہیں غلام بی بی بھروانہ ہیں غلام محمد لالی صاحب شامل ہیں جنہیں تحریک انصاف سے غداری کے بدلے نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا اگلے الیکشن میں اچھا اس میں میں ایک خود دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ریاض فتیانہ صاحب جو کہ ایک قائمہ کمیٹی کے چیرمن بھی ہیں حکومت کی جانب سے تو مجھے نہیں پتا ان کا وہ اکاؤنٹ اصلی ہے جالی ہے یا اصلی ہے لیکن انہوں نے اس کی کی تھی تردید اور جو ہے نا مطلب اس طرح سے لیکن باقی کسی کی طرف سے تردید نہیں ہے اب ان کی طرف سے کیوں آئی مجھے نہیں پتا کیا وجوہات کیا ہیں لیکن باقی یہ جو ہیں وہ خود ایک قائمہ کمیٹی کے چیرمن بھی ہیں راجہ ریاض صاحب کو دیکھ لیں جناب تو وہ راجہ ریاض صاحب خود پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی جیت چکے نون لیگ کے ٹکٹ پہ بھی جیت چکے صبح اسمبلی میں بھی ٹھیک ہے نا آپ کا سمجھا گئے نا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بھی جیت چکے تو وہ یہ ان میں سے نا اکثر بیشتر آپ کو پتہ یہ الیکٹبلز ہیں چاہے وہ نصرول اگھومن صاحب ہوں چاہے وہ آسم نظیر صاحب ہوں نواب شیر و سیر ہوں ریاض فتیانہ خورم شہزاد صاحب اچھا ان میں بہت سارے بابان کے دول بولتے بھی رہے ہیں خورم شہزاد صاحب بہت دفعہ بولے ہیں راجہ ریاض صاحب تو ہر وقت ہی بولے ہیں حکومت کی پالیسز کی خلاف غلام بی بھی بھروانہ صاحبہ بھی اپنے پیپس پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو تینوں کے سیٹوں سے وہ جیت چکی ہیں ٹکٹوں پر تو اب وہ جو ہے نا ان کا حالی میں سنا ہے کوئی ہلکا بھی تقسیم ہوا یہ وہاں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ نئی تقسیم جو ہوئی ہے نئی ہلکا بنیاں ان کے کچھ شہروں میں آگیا ہے سلسلہ اور کچھ دیہاتوں میں تو شہروں میں ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا بڑا ووٹ ہے خیر وہ ہیں الیکٹبل وہ بھی اچھا اس میں ایک نام آ رہا ہے نواب یہ جو راجہ ریاض صاحب ہے نا یہ اللہ بکشے انہوں نے افضل صاحب کو نون لیگ کے تھے نا ٹھیک ہے نا محمد افضل صاحب ان کو ہر آیا تھا تو وہ فوت ہو گئے اب وہ یہ تو نون لیگ ویسے بھی چاہیے کہ وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا اور راجہ ریاض صاحب ایک بہت بڑا نام ہے تو اس وجہ سے بھی ان کا تو مجھے بہت ہی لگتا ہے ایک نام ہے اس میں نواب شیر و سیر صاحب نواب شیر صاحب جیتے تھے کس کے خلاف یہ جناب آئے تھے اپنے تلال چودری صاحب کے خلاف اور گو کہ چند ہزار ووٹوں کا فرق تھا کوئی ایک لاکھ ایک دو ہزار کے تین ہزار ان کے تھے اور ستانوے ہزار تلال چودری صاحب کے تھے اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا صورتحال تھی کس طریقے سے آر ٹی ایس بٹھائے گئے کس طریقے سے جو جو بھی حرکتیں اور کرتوت کیے گئے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے حالانکہ تلال چودری صاحب کا الیکشن سے پہلے بھی ہم نے پورا انویسٹیگیٹ کیا تھا ایک گراؤنڈ پہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آر ٹی ایس بٹھانا تو پھر بٹھانے والوں نے بٹھا دیا تو خیر وہ ہوا اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ تلال چودری صاحب کی وہ جو نا اہلیت والا چکر تھا وہ توہین عدالت کے برہمتے نے جو کیا تھا وہ بھی ختم ہو چکی میاد اب وہ اس الیکشن میں تو لڑیں گے تو اب ان کو کہاں پر اکاموڈیٹ کریں گے وہ تو بہت ہی پکے نون لیٹ کے ہیں اور ما شاء اللہ وہ جوہنا مریم نواز صاحبہ کے بھی گروپ کے سمجھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جوہنا ان کے قریبی ہیں اور نواز شریف صاحب کا بھی ان کو اعتماد ہے تو کہاں پہ اکاموڈیٹ کریں گے کہیں اور اکاموڈیٹ کریں گے وہ خیر ان کا اپنا وہ سلسلہ ہے لیکن ایک صورتحال یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بھئی یہ فیصلہ بار ڈیویجن کا جو سارا چکر ہے وہ کیا ہوا تھا جتنے بھی یہ مختلف فضلہ ہیں لیکن فیصلہ بار ڈیویجن سے ہی آتے ہیں تو رانس ناولہ صاحب تو جیت گئے تھے لیکن بہت ایک اپسٹ ہوا تھا فیصلہ بار ڈیویجن میں نون لیگ کو بہت بڑا اپسٹ ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا جو جن جن لوگوں کو یاد ہے اور وہ وہی صورتحال ہے کہ جناب وہ ہوا یہ تھا کہ بالکل آخری دن میرا خیال ہے اسی دن ہی وہ آہ آہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے تھے اور بس وہ اسی دن ہی وہ آخری دن تھا اور ان بہت سارے لوگوں کو سکھایا گیا پٹی پڑھائی گئی اور چابیاں گھومائی گئیں اور کالز آ گئیں اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی تھی تو وہ میں اس وجہ سے بھی کہ جو جو لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں یا جنہوں نے دل ہی دل میں معافی مانگ لی ہے بہت اچھی بات ہے سرہنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آہ ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گھی آلو پیاز ٹماتر دال آٹا کھانے کے قابل نہ چھوڑنے میں کس کس کا حصہ ہے اس اس کو سلام تو پیش کرتے جائے نا خیر آگے چلتے ہیں جناب تو وہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نون لیگ کا ٹکٹ فوری طور پہ واپس کرو اب جب انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کر دیا تو وہ تو ازاد امیدوار کے طور پہ آ گئے تو وہ جب ٹکٹ واپس ہوا تو اب نون لیگ کو اتنا بھی موقع نہیں دیا گیا ان کے پاس اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ کوئی نیا الیکشن کروا اپنا سوری کسی نئے بندے کو جو ہے نا وہ آپ نامینیٹ کرتے کسی کو ٹکٹ دیتے کیونکہ وہ تو ٹائم ہی گزر چکا تھا تو یہ یہ ہوئی ہیں حرکتیں اور یہ صورتحال ہوئی ہے اور اس طریقے سے نون کو جو ہے نا جب یہ پتا چلا کہ اس حلقوں میں ان میں تو نون کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا اس وقت وہ ٹکٹ واپس کروائے گئے اور اس ٹائم پہ واپس کروائے گئے یہی صورتحال سینٹ میں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں بھی یہی کہ جب یہ یہ بہانہ بنا کے کہ آپ کے اس طریقے سے نواز شریف جو خود نہ اہل ہو چکا ہے وہ کیسے صدارت نون لیگ کی کر کے تو وہ پھر جو ہے نا ان کو ٹکٹ دے سکتا ہے تو وہی باب رحمتہ حرکت میں آیا اور اسی طریقے سے ایک اور فیصلہ آ گیا جناب اور پھر وہ جو ہے نا ان سے بھی ٹکٹ واپس تو ان کو بھی ازاد ڈکلئر کر دیا گیا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ انہی ازاد میں ایک گروپ کو پھر چابی بھری گئی اور وہ گروپ پھر آج تک بھی وہی دلاور خان کا گروپ ہے جو آج تک وہ تنگ کر رہا ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں یہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہتے آئے کہ جی وہ حقیقت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے آپ عوام کو چونہ نہیں لگانا چاہیے کل کو جو بھی لگائے گا میں اسی طرح بولوں گا اس کے خلاف کہتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے آپ اتنے خائف ہیں اتنے خوف زدہ ہیں ان سے کہ ان کے پارٹی ٹکٹ ان کے نام سے ملے اس سے خوف ہے آپ کو ساتھ مسلم لیگ نون لگے اس نون سے آپ کی جان جاتی ہے اسی طریقے سے مریم نواز لکھتے ہوئے آپ کی جان جاتی ہے آپ مریم سفدر لکھتے ہیں یا بولتے ہیں مالشیہ پالشیہ تو یہ کیسا بندہ ہے جس کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے اور وہ آپ کو چین سے سونے بھی نہیں دیتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آجی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ